اسلام علیکم چینل ایم فائیف سے نصرین حسین پرویز لاہور سے آپ سے مخاطب ہے آج میرے ساتھ ایک ایسی ہستی میں کہوں گی موجود ہیں جو یہ ملک چلاتے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈی ایم جی آف سرز جو ہیں جو سپیریئر سروس سے ہیں پہلے یہ سروس پری کومنرز یعنی بھٹو ساپ سے پہلے یہ ہوتی تھی سپیریئر سروس ہی ہوتی تھی لیکن یہ سی ایس پی اس کہلاتے تھے یہ لوگ اس کے بعد بھٹو ساپ نے کومنرز سروس جو ہے وہ شروع کی اس میں ہمارے ساتھ جو آج ہستی ہے میں بھی نام اور ان کے اسائنمنٹس بتاتی ہوں کہ ایک ایکسپیریئنس میرا ان کے ساتھ جو ہے اس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ڈی ایم جی جسے میں ڈارلنگ مافیا کہتی ہوں لیکن پورا ملک ان کو ڈی ایم جی مافیا کہتا ہے ڈسٹرک مینجمنٹ سروسز اور کہا جاتا ہے کہ یہ سیاستدان اور یہ پولٹیشنز اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ خراب نہیں ہوتے ان کو خراب کرنے والے بھی یہ ہوتے ہیں ان کو اچھا بنانے والے بھی یہ ہوتے ہیں ان کو چلانے والے بھی یہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرنے والے بھی یہ ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی ٹیکٹس سکھاتے ہیں لیکن ہمیشہ بلی کی طرح ایک کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں بچا کے آنے والی حکومت میں سر دیکھیں یہ مسئلہ تھا وہاں بھی آپ کو موجود ملیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہر حکومت میں آگے ملیں گے اب میں موجودہ حکومت میں بات نہیں کیونکہ ہمارا چینل سیاسی نہیں ہے ہم کبھی پولٹیکس بات ہی نہیں کرتے ہیں قاضی صاحب قاضی آفا خسین ڈی ایم جی آفسر ہیں سیونتھ کومن کے ہیں تو انہوں نے اور جو ڈی ایم جی آفسرز ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر جو آپ کی جو پرفارمنس پتا چلتی ہے اس وقت پتا چلتی ہے جب یہ ڈپٹی کمیشنرز ہوتے ہیں اور یہی سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ انگریز کے زمانے سے چل رہا ہے تو پتواری ایس ایچو اور پھر ڈپٹی کمیشنرز زلے کا بادشاہ ہوتا تھا ابھی تک ہے اب کتنا اس میں اس سروس میں ڈیٹیریشن آئیے لوگوں نے ڈرنا کم کیا ہے ڈپٹی کمیشنر وہ ہوتا ہے کہ جہاں جس گاؤں میں پوسٹنگ ہو وہ چودری پہلے آ کر اس کے ہاتھ پہلے دو بہن سے بندوا دیتا ہے پھر اپنے نوکر بھی چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کے لیے حاضر سائیں آپ کے حدمتگار ہیں میرے نیاز سے ہی آپ کے تو قاضی صاحب نے بھی اپنے انہوں نے دو جگہ یہ ڈپٹی کمیشنر رہے ہیں اکارا میں اور ایک اور جگہ میں بھولی تو بٹیک سنگھ میں تو ہم دیکھتے ہیں ان کا ایس ایڈپٹی کمیشنر پھر ایس ای فیڈل سیکٹری اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو بڑی ایمپورٹنٹ سائنمنٹ دی پبلک سروس کمیشن جو الیکٹ کرتا ہے الیکٹ نہیں کرتا سوری سلیکٹ کرتا ہے پاس کرتا ہے لوگوں کو ایکزام میں سی ایس ایس کے ایکزام میں اور پھر سروسز ٹرائبونل جہاں میرے جیسے لڑاکو قسم کے سرکاری ملازمین کے کیسز جاتے ہیں تو یہ وہاں بھی رہے ہیں دو سال تو ان سے تین سال تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں چونکہ میں نے ان کو بہت ڈیفرنٹ آفسر پایاں ان جیسے اور بھی لوگ ہیں ان کو بہت ڈیفرنٹ ایک آفسر پایا ہے تو اس لیے میں نے ان کو منتخب کیا ورنہ میں تو خود ڈی ایم جی مافیا سے بہت پنہ مانگتی اسلام علیکم صاحب قاضی صاحب میرا تو آپ کے ساتھ صرف ایک experience رہا ہے when i was in sin government in social welfare woman development and ہمارے پاس environmental protection agency بھی تھی میرے پاس ایک directorate آپ کے پاس شاید بیت المال تھا اس سے بھی بڑا خزانہ تو وہاں میں نے دیکھا ہم لوگ گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اشیانے ابھی آپ لے کے گئے بچوں کے ساتھ آپ نے کتنی آپ caring تھے اور وہ justice قیوم کی جو وائف تھیں یاد ہوگا اگر آپ کو بہت رخصانہ قیوم جو ہیں بڑا بڑی نفیس خاتون بہت کام بھی کرنے والی آپ یہ بتائیے یہ آپ اتنے بدنام کیوں ہیں آپ کی service آپ کا group دیکھو بات یہ ہے رسین کے جو بھی important ہوگا وہ بدنام ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب جیسے تم نے خود بھی کہا انٹرو میں کہ deputy commissioner زلے کا انچارج ہوتا ہے انچارج ہونا اور بات ہے بادشاہ تو پھر سارا criticism بھی اسی پہ ہوگا ہاں ہاں جب تک مطلب ہے کوئی بندہ important position پہ نہیں آتا ہوتی در اس کو نہ کوئی جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اب جیسے اب مثال دے سکتے ہیں اپنے کسی اور شو میں کی کہ جو unimportant بندے ہیں ان کے بارے میں نہ کبھی کسی نے کوئی بات کی ہے نہ کبھی کسی نے کوئی ذکر کیا ہے لیکن جب وہی چھوٹا سا بندہ بڑا بن جائے تو ایک دم اس پہ criticism بھی شروع ہو جاتا ہے اس کی properties پہ بھی دیکھنا جروع کر دیتے ہیں اس کی بیوی بچوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں personal attacks بھی شروع جاتے ہیں اب obviously ایک بندہ ہے پورے district میں جہاں پہ سے 25 لاکھ کی آبادی ہے اور دنیا جہان کے کام لوگ لے کے اس کے پاس آتے ہیں اچھا یہاں میں واضح کروں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو district administration ہے نا this is the human part of administration exactly جو غلط برے کام ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ پولیس کے پاس جاتے ہیں جو اچھے اور genuine کام ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ ڈی سی کے پاس آتے ہیں لہٰذا workload ڈی سی کا بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت پولیس والوں کے اور ورائٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ترہ ترہ کے کام ہیں لوگوں کے پرسنل معاملات بھی لوگ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے جو بندہ دن میں پانچ سو بندوں کو ملتا ہے دو سو فائلے نکالتا ہے عدالت میں بیٹھتا ہے تیس چالیس کیسز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ غلطیاں بھی کرے گا آپ کے پاس judicial powers بھی تو ہوتی ہیں وہی تو نا تو آپ تو جج کا کام بھی کرتے ہیں اصل جو district commissioner کا strength ہوتی تھی وہ district minister ہوتی تھی تو وہ ڈی سیو پہ آکے ختم ہوگی لیکن اب دوبارہ ظاہر ہے کر رہے ہیں وہ اب میرا point of view یہ ہے کہ اگر اسی کو کاٹ دیے جائیں پارس کے تو لوگ نہ اس کے بارے میں بات کریں گے نہ اس کے بارے میں criticize کریں گے نہ اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا بھی کوئی ذکر ہی نہیں ان پانچ سو جو آپ نے کہا کہ پانچ سو قسم کے لوگ آتے ہیں اب ان پانچ سو میں سے اگر پانچ کا کام ہو گیا تو deputy commissioner بہت اچھا ہے لیکن اگر اس میں سے سو کا کام نہیں ہوا تو وہ پھر بنتا ہے نا ان کا کہ آپ نہیں اس میں میں واضح کر دوں دیکھو کام ہونا یا نہ ہونا جنورن نہیں ہوتا وہ نہیں ہے لہٰذا اگر میں اپنے طور پہ اپنے تہیں جتنی میرے میں سکت ہے جتنی میرے اختیارات ہیں اس کے تحت اگر کوئی سائل میرے پاس آتا ہے اور میں اس کے کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں اپنی طرف سہی مادداری سے کوشش کروں گا آگے تمہاری کس بات ہے ایک چیز اور جو لوگوں میں غلط فہمی ہو سمجھتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹیو باڈی ہے دیکھو سری وہ آکے کہتے ہیں کہ جی کئی دفعہ تو لو آکے قانون بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کو بتانا پڑتا ہے بھائی قانون ہم نے نہیں بنایا ہم صرف ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کو آپ ایکزیکیوٹر ہیں تو آپ کا زیادہ تر واسطہ جو ڈسٹرک میں پڑھتا ہے تو ایلیٹ سے کم پڑھتا ہوگا جو آپ کا ماسز ہیں ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جو ایلیٹس ہیں وہ تو ویل کنیکٹڈ لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ایسا کتنا ہوا ہے کہ آپ کا جو ایم ای نی یا ایم پی ای یا کوئی سینیٹر جو ہے اپنی کونسٹیونسی جن لوگوں سے وہ ووٹ لے کے آتا ہے اور مسئلہ ایس ڈی ایم نے اور ڈپٹی کمیشنر نے اور ایس ایچو نے اور ایس ایس پی نے حل کرنا ہے تو ریسپونسیبیلٹی دوسرے کے شولڈر پہ ڈالنا آسان ہوتا ہے پولیس والا کہتا ہے کہ میں نے تو پکڑ لیا تھا انہوں نے ریمان جو ہے نے لے لیا تھا ابجاج نے چھوڑ دیا عدالت نے چھوڑ دیا اور ڈی سی صاحب جو ہیں ایسے کتنے لوگ آتے ہیں جو اپنی کونسٹیونسی کے لوگوں کے مسئلے لے کر بہت کم آٹے میں نمک کے بات میں اگر زندگی میں یعنی اپنے جو پہتیس سالہ نوکری اس پہ دیکھو تو چار یا پانچ لوگ مجھے الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیو جنہوں نے اپنے ہلکے کی بات کی ہیں جنہوں نے کسی سکول کو اچھا کرنے کی بات جنہوں نے ڈسپینسری کو امپروو کرنے کی بات کی ہیں روڈز ہیں اپنے کاموں سے آتے ہیں ٹرانسرے پوسٹنگ کرواتے ہیں اور لائسنس ایشو کرواتے ہیں اور جس قسم کی فیور بھی ہو سکے وہ ڈی سی سے لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں بہت کم لوگ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو بات وہیں آ کر رک گئی نا کہ براکریسی جو ہے وہ بھی کئی جگہ پر وہ انتظار کرتی ہے کہ بھئی یہ میں جاتی ہوں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے میرے گھر سے مجھے پچیس میل دور سکول جو ہے وہ پوسٹ کر دیا ہے میں پڑھاتی ہوں اسکول میں ٹیچر ہوں ٹھیک ہے میں ڈی سی کے پاس آ جاتی ہوں اصولاً مجھے اپنے ریپ کے پاس جانا چاہیے جو مجھے ووٹ لے کے گیا ہے وہ میرا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے تو پھر آپ بھی اس کو اچھی طرح اٹینڈ کریں گے آپ کبھی پورے وین یو اڈیپٹی کمیشنر ٹوبر ٹیک سنگ ایک اکارا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو افسوس ہو دل دکھاؤ آپ کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ووٹ دیتے ہیں جن کو وہ تو کبھی آ کے شکل نہیں دکھاتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کام آپ ہی نہیں کرنا ہے لیکن سورس وہ ہیں پولٹیکل ایجنٹ سورس ہوتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ڈیپٹی کمیشنر کو کوئی الیکشن نہیں کرتا وہ الیکشن نہیں لڑتا وہ پوسٹڈ ہوتا ہے ایکزیکیوٹر ہوتا ہے تو جب یہ اپنے بندے لگوانے کے لیے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے آتے ہیں تو یہ جن لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں ان کا جینوین مسئلہ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب کے مسئلے جینوین ہوتے ہیں جن کا جینوین کوئی پرابلم ہے اسے لے کر یہ ڈی سی کے پاس آئیں یا تھانے چلے جائیں تو ایسا کتنا ہوئے آپ نے دیکھو یہ میں وہی جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ذاتی مسائل زیادہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اپنی کونسٹیونسی کی اپنے کونسٹیونس کی بات بہت کم کرتے ہیں اچھا ان لوگوں کو ڈیریکٹلی خود ہی آنا پڑتا ہے مجھے ذہن میں کمی نظر آتی ہے کوئی ایسی بات کہ کوئی غریب آدمی جو مالی کسی دفتر کا یا کسی دفتر کا چپڑا سی کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ میرے پاس آیا ہو وہ بچارہ خود ہی آتا ہے ایم پی اے صاحب آتے ہیں کیوں آتے ہیں کہ فلانے بندے کو لائسنس ایشو کر دو فلانے بندے کو اس کے گھر سے پندرہ میل دور سڑک ہے وہ سڑک بنوا دو اس طرح کے کاموں کے لیے آتے ہیں اچھا جنون فلا جس کو آپ کہتے ہو اس کے لیے ایلیکٹڈ ریپرزنٹری اچھا جو ان کو فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ ڈیس برز کون کرتا ہے جو ایم این اے ایم پی ایس کو ایلیکٹڈ میمبرز کو فنڈز ملتے ہیں وہ تو ان کے لیول پہ ہی اپنے جس کانسٹیئنسی کے لیے ملتے ہیں یا جیس جس یونین کانسل کے بھی رہے وہ ہی یونین کانسل کا جو فورم ہوتا ہے وہ تو پھر لوکل گورنمنٹ میں چلے گا اب لوکل بارڈیز میں آپ چلے گئے ایک زمانہ یہ آئے تھا ان لوگوں کو فرنس افیشل یا اناؤنسوا تھا کچھ کرتے ہیں چار چار کروڑ پانچ پانچ کروڑ دو ان کو ملتے ہیں وہ سکیمز تو بہرحال اپروو ہوتی ہیں پی این ڈی سے پی این ڈی سے ہوگئے اپرو ہاں پی این ڈی سے اپرو ہوتی ہیں پھر ان کی ایکزیکوشن جو ان کی ایکزیکوشن جو وہ کس کے پاس ہوتی ہے وہ تو ڈپارٹمنٹ کرے گا جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا وہ ہی کرے گا اگر ڈسپینسری بننی ہے تو ہیلتھ کرے گا اگر سکول بننا ہے تو ایڈوکیشن کرے گا اگر کوئی سکیم بننی ہے تو ہاؤسنگ والے کریں گے وہ تو ظاہر ہے ڈسپرسمنٹ اونی کے ساتھ تھرو ہوگی اونی کے تھرو ہوگی اچھا لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سائٹ کی سیلیکشن وہ ایم پی ایس اب خود کر دیتے ہیں اور وہ عام طور پر اپنے ڈیرے کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ اکثر ہوتا ہے کہ اپنے ڈیرے کو سیلیکٹ کیا اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا سکول بنا لیا تو ارد کے دن کی جو ساری زمین ہے جو کہ سو روپے تھی وہ لاکھ روپے کی ہو گئی اچھا اب آئیے اس سے ہائر لیول پر پرائم منسٹر پورے ملک کا پرائم منسٹر ہو تا چیف اگزیکٹیو جس کو ہم کہہتے ہیں لیکن اس کی کونسٹیونسی ہے سپوز لاہور صرف لاہور وہ صرف لاہور کے لئے کیوں کام کرے وہ گجرا والے کے لئے وہ ملتان کے لئے وہ وزیرہ باد کے لئے وہ بھاولپور کے لئے کیوں نہیں سوچتا اس کو تو سب کا سوچنا ہے ٹھیک ہے کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس نے پرائم منسٹر نے لوگ شکایت لے کے پرائم منسٹر کے پاس زیادہ تر ایمین ایزی جاتے ہیں سینیٹرز جاتے ہیں کہ جی دیکھیں فلانا ڈی سی کوپریٹ نہیں کر رہا ہے وہ شکایت کتنی جینمن ہوتی ہے وہ ڈی سی کہاں کوپریٹ نہیں کر رہا ہوتا اس سے اختیارات ہیں وہ تو اپنے ذلے کی حد تک ہیں ٹھیک ہے رہا اور اس ذلے کی حد تک جو بھی پرائم منسٹر صاحب حکم کریں گے یا چیف منسٹر صاحب حکم کریں گے یا مرد ایٹ بٹر چیف فکری صاحب جو حکم کریں گے وہ اس سے کر رہی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی ایسی ایک بات ہو جاتی ہے جس کا کہ نہ اس ذلے سے کوئی تعلق ہے نہ ہی اس کیا کہنے کے اس علاقے سے کوئی تعلق ہے تو پھر وہ کیسے کر سکتا ہے لہٰذا مجبوری یہ کئی دفعہ ہوا جاتی ہے کہ آپ کے ذمہ ایسا کام پڑتا ہے کہ جو آپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے بعد ذہنہ خاصتہ بے شمار کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ لو کس طرح کے کام ہوتے ہیں ایسی ایسی باتیں ہیں جو میں سنا ہوں تو پورا دن لگ جائے گا یہ تو بڑی طویل داستان ہے خیر کہ جیسے میں جب ٹوبر ٹیکسنگ میں تھا تو بی بی نے اس کیا تھا لانگ مارچ جی تو سارے ڈیپٹی کمیشنرز کو چیف سیکسی صاحب نے بلایا اور فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ان کو ڈسٹک میں روکا جائے یا ان کو اسلامباد میں جانے دیا جو اور وہاں پر روکا جائے تو سب کی رائے یہ تھی کہ اپنے ڈسٹک میں روکا جائے سو چنانچہ ہمارے ذمہ ہو گیا کہ اپنے ڈسٹک سے کسی کو نہیں نکلنے دینا چھیک ہے اب یہ میرا کام تھا کہ میں اپنے ذلعے کے سارے سرکردہ لیڈرز پیپلز پارٹی کے ان کو بلا کے یا جنمنلی مجبور کروں یا کوئی انڈر ہیڈ طریقہ استعمال کروں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ اسلامباد نہ جائیں اچھا یہاں بات آتی ہے لائن آرڈر منٹین کرنے کی جلسے جلوس سیاسی تحریکیں جو چلتی ہیں اس میں لائن آرڈر منٹین کرنا صرف ڈپٹی کمیشنر کا کام نہیں ہوتا اس میں ایریا پولیس مین جو آپ کے آپریٹرز ہیں وہ تو ایریا پولیس ہے آپ کی اس میں پولیس آپ سے کس حد تک کوپریٹ کرتی ہے نہیں اس میں میں واضح کر دوں کہ اس میں بھی ایگزیکیوشنر پولیس ہوتی ہے اچھا آرڈر ڈسٹک میڈی سٹیٹ کا ہوتا ہے اگر میں کہوں گا کہ فائر کرو تو پولیس کرے گی ورنہ نہیں کرے گی اگر ڈررسٹک میڈی سٹیٹ کے کہنے کے بغیر یا فائر کرتی ہے تو اس میں تھوڑ یہ ماب کے لیے پبلک کے لیے صرف ہے لیکن یہ جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں پولیس مقابلہ تو بیسے ہی بندہ میں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہی انلیگل سی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں انلیگل چیز ہے کیونکہ اس میں وہ بندے کو باندھ کے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس طرف چلنا پڑھو چلو پڑھو فائر کر دیتے ہیں پولیس مقابلے میں ڈاکو مارا یہ تو بالکل غلط ہے لیکن اس میں ان کی کنٹینشن یہ ہے کہ کئی کرمنل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جان چھوڑانا عوام کی فلاہ کے لیے ضروری ہو جائے تو کیوں نہیں اس کے لیے لیجسلیشن کر لی جاتی تاکہ یہ جو بدنامی پولیس کے یا ڈسٹرک مینجمنٹ کے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے سر پہ آتی ہے اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس پر لیجسلیشن کر لی جائے تاکہ وہ جو اس کا ایکٹ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہو جائے اس کی لیگل میرا نکال لیگلی اس کو جسٹیفائی آپ کر سکتے ہو کسی طرح بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میرے خیال میں نہیں کیونکہ لاؤ میں کوئی ایسی پرویشن نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دو بلکل نہیں ہے لیکن لاؤ میں یہ پرویشن بھی تو نہیں ہے کہ وہ ڈکیٹیاں کرتا پھر ہے پولیس کی جیسے کہا جاتا ہے پولیس بہت